ممبئی سپنوں کا شہر کہتے ہیں ممبئی آنا تو آسان ہے لیکن یہاں سے واپس جانا بہت مشکل اور یہ بات شینگ سے بہتر اور کون بتا سکتا ہے موسیقی یہ بندہ کچھ کٹ بٹھ نک رہا ہے موسیقی یہ تینوں ساتھ لگ رہے ہیں پی رڈی سٹاپ سٹاپ وات وات وی اس کو چیک کرو کم ویٹ از ویڈ چیک کرو 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 میرا راں چنشان چو ہے مہتایوان کے کپٹل تائی پہ سمی تیوان میں میرے گھر میں میرے ماں پاپا اور ایک سسٹر ہے وہاں سب کچھ اچھا چل رہا تھا میرے پاس ایک جوب تھی میرے اپنے دوست تھے لیکن بس ایک گل تھی اور اس نے میرے زندگی بدل کے رکھ دی اس کو جیک کرو اور ٹرل کیا رہی تو میں نے چیل میں تھا اور جب چھوٹا ہے تو جیل سے بھی پوری حالت تھی ممبئی اتنی بڑی سٹی اور میں اکیلا میں اب فس چکا تھا یہ بات چار سال پرانی ہے میں دوہزار اٹھرہ کی تیوان میں میرے آفیس کے ایک بندے نے مجھے کسے سے ملوایا تھا جسے میں نہیں جانتا تھا اس نے مجھے کہا کہ ایک ڈیلیوری کرنی ہے انڈیا میں تھاؤزنڈ یوز ڈالرز ملیں گے ان لوگ انہیں مجھے دھوکے میں رکھا مجھے کبھی نہیں بتایا کہ مجھے گوڑ لے جانا ہوگا میرے ساتھ دو لوگ اور تھے لیکن ممبئی ائرپورٹ پر سب سے پہلے میں پکڑا گیا جب کسٹم آفیسر نے مجھے پوچھا تمہارے ساتھ اور کون کون ہے تو میں نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا ان لوگوں کو لگا کہ میں نے ان کو فسایا ہے بعد میں ان لوگوں نے اپنی پینلٹی جمع کر دی اور مجھے چھوڑ کر واپس تیوان چلے گئے یہاں انڈیا میں اکیلا رہے گیا میرا پاسپورٹ بھی کسٹم میں رکھ لیا کہا پہلے سترہ لاکھ کے پینلٹی جمع کرو پھر پاسپورٹ ملے گا بہت برے دن دیکھے میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں مجھے نہیں پتا میں نے وہ سب کیوں کیا شاید مجھے سوچنے کا سمیں ہی نہیں ملا میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا میں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتا تھا نہ یہاں کی لینگویج آتی تھی میں اپنی سچائی کس کو بتاتا بس یہاں سے وہاں پھٹکتا رہا کبھی کسی نے کچھ کھانے کو دے دیا تو کھا لیتا تھا ورنہ بھوکے پیٹھی سو جاتا تھا گھر کی بہت یاد آتی تھی رونا آتا تھا لیکن آسوگی نہیں آتے تھے بہت مشکل کے دن تھے وہ ایک ایک دن کاٹنا میرے لیے مشکل تھا وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن میرے زندگی کھہر گئی تھی ایسا لگ رہا تھا میں ایک انسان نہیں چوراہے پہ لگی ایک مورتی ہوں جو سب کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی اکیلا پن کھانے کو دوڑتا تھا ہر طرف صرف اندھیرہ نظر آتا تھا گھانا کالا اندھیرہ بھوک لگتی تھی لیکن جیب میں نہ پیسے تھے نہ زبان پہ یہاں کی لینگویج کھانے کو بس تاکتا رہتا تھا جس دن کھانا مل جاتا اس دن میں اپنے آپ کو لگی سمجھتا اب تو لگنے لگا تھا پوری زندگی ایسے ہی بھوکے رہ کر گزارنی پڑے گی میں لوگوں کو اپنی پریشانی کیسے بتاتا رات میں گھر کی ماں کی بہت یاد آتی ماں نے مجھے منع کیا تھا انڈیا آنے کے لئے کاش میں نے اس کی بات مان لیا دی ان تین سالوں میں میں ٹوٹ گیا ہوں ہر پل ہر لمحہ گھر کی یاد آتی ہے بھگوان ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہ کرے ایسی تکلیف کسی کو نہ دی گھر پہ کمانے والا میں ہی تھا پتہ نہیں ان کی زندگی کیسے چل رہی ہوگی میری ماں کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے ان کی دوائیاں کون لاتا ہوگا کون ماں کا خیال رکھتا ہوگا بھٹکتے بھٹکتے میں تھک گیا تھا کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی پھر ایک دن میں مندر میں پہنچا گنپتی کے مندر وہاں مجھے کھانا بھی ملا اور خوصلہ بھی میں نے گنپتی بپا سے پریہر کی میری ہیلپ کرو گوڑ اور پھر جیسے انہوں نے میری بات سن لی اور مجھے توفہ ہوتل پہنچایا جہاں میری ملاقات ایک بھلے انسان سے ہوئی وہ انسان تھا کمال بھائی کمال بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر